ازیزہ نے گرامی انہی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب شہر سیالکھن کی مشہور آواز درویشی اہل سنہ جناب سائیں عبدالرشی صاحب کو کہ وہ آئیں اور کلام باہو پڑھ کر ہمارے دلوں کو سکون پچائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامیں اسی عام نہیں اور عام جگہ نہیں ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامیں اس در کا تو دربا بھی جبرین امی ہیں جو تے حضورتہ ذکر ہونا بھائی اس بوئے کے گاڑ دی تھا جبرین کھلوتا کہ کوئی عام محفر نہیں عارف دی گال عارف جانے کیا جانے نقصانی اے عارفان دی محفرے وہ ایک سکھنے نا پینے کو تو پینوں گا ایک عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساکی ہو بغداد کا میخانہ اے بغداد دا میخانہ بنے اجمیر دا ساکی انہیں سمات میخانہ ہو لی اس وحاں سے ہر ایک دے نصیبہ جنہی ہے جگہ جی اللہ نے تو انہوں موقع ریٹا ہے محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جن کی محفل ہو وہ یا مجود ہو سلی اللہ وہ مجود ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میاں صاحب فرمایا بھی ادبہ مقصود نہ حاصل تے نا درگاہ تو ہی باج ادب دے ممد بکشا ایچھو لنگیاں نہیں کوئی ایس بوئے تے ادب نہ بیٹھ رہا ہے جنی دیر بھی اتماد محفل ہو نہیں ہے بیٹھے ہو ایک ایک لمحہ تو اڈا مالک دے کارزے میں بڑے وڈیا نامال ہے سب تو پہلا میں ارض کر رہی ہے میرا صرف دست و پندرہ میٹے میرا نظام سخی سلطان فرمانہ نے کیس وجود دے وی ساڑھے تین کروڑ ازائے کیونکہ عارف جی گالے آم لوکا دی نہیں ساڑھے تین کروڑ ازائے مرشدہ دیدار یا حضرت ماہو من اللہ کروڑا حجان اگر ایک واری دنوں ایک وے نا سبحان اللہ تے ساڑھے تین کروڑ واری ہندہ ہے تر سبیہ دی لوڑ نہیں پھین دی جنی دے رہے تھے بیٹھنے سبحان اللہ ماشاء اللہ کوئی نہ کوئی کمائی کار کے جانا اللہ نے جو موقع دیتا ہے نا کفرہ روشن کرن دا تے کوئی خموش نہ روے سرکار فرمادہ نے ہو ہو دی یا ضربان لائی جا جو میں من دا یار منائی جا جنو راز دی گال جسا سونے آقا دے درود بچائی جا یہ رازے بڑا بڑا آقا دے درود بچاؤ یہ چھوٹا راز نہیں جنو بڑا بڑا راز دے اللہ اللہ کرنے سے ہو ملا مجھے اللہ جیم نہ نکل دا ہو جیم نہ نکل دا اللہ اللہ کرنے سے ہو ملا مجھے ہو میں جب گھم ہوا تو تو ملا مجھے تو ہوں گے کلاتے نو ملے اللہ جنی در بینا جا تھوڑا جا کلے ہو ہو ٹیلی فون باند کرو دنیا دے راب جانو چھڑو کبر شروع کی آنکھ بے کھو ذکر دی سو سال دی عبادت فکر دا ایک سکرٹو دے دا ہوتے دے فکر کر کے بھو خوش نصیب ہو گھوش میرا دی محفل خواجہ مہینو دی چشتی دی محفل امام دی نگری دے بیچے خوش نصیب ہو تو انہوں مالک نے موقع دی چاہے دیس موقع تو فیدہ اٹھاؤ سب تو پہلا اچھے خوندہ ثبوت دینا جو میں بڑی وے ڈگالدہ چڑھئے کہ تُسا ایک باری جرود پڑھنا ہے سانٹے سکین کروڑ باری ہون ہے زبانی کلمار کوئی پڑھ دا دل دا کوئی کوئی آج جنو ایک باری جرود پڑھ چڑھو جس بھی یہ دی لوڈ نہ روے ہارٹ ٹیم حضور دی حضوری جو جو ذرا میڑ کے کوئی زبان خموش نہ روے سل اللہ علیہ کا یا جنی عوام بیٹھی عواز مجینے جاوے یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّا جہ جگہ ہو دا مکام آوے کوئی زبان خموش نہ روے ہو برابر نال پڑھنا ہے جتے کرے ہو رشنائی ہو تو چھوڑ ہنیرا ویندہ ہو سکھی سلطان دا سکھن پیش کر رگیاں لگیاں عَلْوِيَ اللَّا چھمبے دی بوٹی میرے من دی کی مرے شد لائی نوشنی بے یہ وَو brewing نفی اسمات لا الہ الا اللہ نفی اصبات دا پانی ملے آن ہر رگے ہرے جائی ہی اندر موٹی اے مشک مچایا جاں پھلا پہ آئی جین مرشد ہے کامر باغ جیب کی لائی مرشد کریم نے جدو نگاہ کرم ایٹی کہ لا الہ دا وظیفہ دھتا لا الہ سے آگ لگا دے اللہ اللہ کے پھول کھلا دے جدو پھر اندر پھول کھڑے تفرقی میں فرمان دنے بے بسم اللہ اسم اللہ آدھا یہ بھی کہنا پارا آہ 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 آ نان شبایت سرور عالم چھوٹسی عالم ایسارا ہوں میں قربان انہاں دے باہوں جنہاں ملیا نبی سوہادا ہوں جنہاں ملیا نبی سوہادا ہوں اچھا دے چین کروڑا نبی سوہادا ہوں تو انہاں بار بار نہیں کہنا پیڑا کبھو سبان اللہ تو انہاں ڈھے لندروں سوہادا ہوں کہ اللہ جی تسی پاک ہو اللہ جی تسی پاک ہو اللہ جی تسی پاک ہو اینجی دیواز دیو نا کسی نے کہی ہے اسلام علیکم وہ جواب نے کہی میں تسی بڑے چنگے ہو وہ جواب کی ہے تسی بھی چنگے ہو اللہ جی تسی پاک ہو ہوا ہے ہی پاک نے وہ فریشتینو ہمینے گواہ رہو اب قیلہ دے کمرستان کو دیوانے بھی ٹھے لی کی بھی ہمینے انہاں کہا لجی تول پاک میں کہی میں نے انہاں کہا پھے گواہ رہو ہے بھی پاک میں کہ جنہوں مالک پاک کر سوے وہ ڈھاکوہ نام ہے ہوا اس وقت سے سبان اللہ انجدہ نکلے کہ پورے لودھو دے بچوں پتہ لگے کہ سبان اللہ دیواز نکلی ہے وہ سبان اللہ اور سکھی سلطان غوث میرہ دی شان بیان کر لگے نے جنہوں نے سبان جانشین بیٹھے نے کہ غوث میرہ دا کی مقام ہے آپ قادری سروری نے جنہیں سلطان باہو نے قادری سروری نے وہ پہ صحیح میرہ دے بھوئے گے کمیں فریاد بے کار دے بے کار دے سن وریاد پیرا جے آپی پیرا میری ارض سنیکن کر کے ہوں ہوں بیڑا میرا ویچ کھپری پسے مگر مچ ہو تھے ٹوڑ جاندہ ہے جتھے کوئی شہر نہیں جاندی انہوں نے کہا جتھے میں پسی جاؤں تھے مگر مچ بھی نہیں ہوں دا بیڑا میرا ویچ کھمپری پسی جتھے مچ نہیں دے گردے شاہ جیلانی محبوب سبحانی ساڑھی خبر لیو چٹے کر کے تے مرشد جنابے ایسا ہی میرا باہو او کندی لگنے تر کے مرشد جنابے مرشد جنابے مرشد جنابے مرشد جنابے ایک باری فید واد آوے اور یہ پوری نہیں آئے پھر آئے واد کے کیونکہ ایسا ہی انتظامیاں میں خود بھی اتھو دا نوکرہں انتظامیاں ہوں میں پھر لوں سیٹنگ کرنوا سے چند لمحے لے لے تو سی ہو وی آئی پی مہمان اسی آل نبی اولاد اردے کمی نوکری کرنا ہے کہ پھر تو انشان ملی ہے وی آئی پی ہو کہ پھر انجدہ سبان اللہ کا وہ انجدہ ماشاء اللہ کا وہ کہ رب کریم دے فضلنا ساری یہ مشکلہ یا لو جن وہ دے خزانے چکیڑی کمی ہے وہ انہاں دوے کسے شہدی تھوڑی نہ روے وہ ایڈا کرم کار چڑے ساری انہوں تاندر اس کار چڑے بمارہ نوی جمع دے چڑے اے اگلا باند جڑا سکھی سلطان دا میں پیش کر لگا نا یہ دا ذرا تھوڑا جا مخوم سن لو میاں ممندبخش رحمت اللہ لہوی قادری نے ایرشا غادی دمڑی علی سرکار گاؤس ماغ دی اولاد نے میاں صاحب گجر مرد نے آپ اپنی کتاب صاحب ملو گئی فرماندے نے ایک ولی اللہ کوئی گلتی کٹائی ہو گئی اوٹھے دے چپ کر میرے لی جانی بولن دی اوٹھے دے کوئی پڑے دا مان نہ کری اوٹھے دے کوئی بڑی آئی نہ کری بڑے بڑے میں ٹھے دے وے کے اوٹھے دے کوئی سکنٹے جی ریجیکٹ ہو جائے دا ہی بندہ اوٹھے آج از انہوں پاک مل دا ہی جڑا نیوہ جڑا بوٹا نیوہ ہے انہوں نے پھالنا پر ہے ہمارک رہے سرکاہ فرماندے نے اس ولی اللہ کوئی کٹائی ہو گئی مالک دے کاغذہ جو رد دیا گیا ساڑھے ٹین سو ولیاں دے بڑے دے گیا ساڑھے ٹین سو ولیاں دے بوئے دے گیا جس بوئے دے جاوے وہ آج دے ساڑھے کلوں تا جا دیکھونا جا نماز ہو رہے کسی دے بوئے کے کو مفرور جائے دو اندھا پائی بینوں ہی پھڑوانے جیڑا رابدہ مفرور ہو گئے انہوں کون کو نہ دے گا انہوں نے کہیں تو نص ساڑھے ٹین سو ولیاں دے بوئے دے کے جا کے ہر ایک دے کلوں نہ ہوئی جدو بیاروں مددگار ہو کہ بیٹھا دے کلہ دا ولی آیا نے کہا سوڑ پائی تیرا کیس جیڑا چھوٹا نہیں انہوں کون نہ چھپا ہے غوث میرا کل جا سرکار جے دیوانیوں گالی بڑی 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 گال جے ولی اللہ ولی اللہ دی گال پہ کر انہوں نے کہا گوث میرا کل جاؤ انہوں نے چیڑا بندہ ساڑھے ٹین سو ولیاں دے بوئے دو زلیلوں کے نکلے ہوئے انہوں نے اس بوئے دو کی سوچ کے گیا ہوئے گا سرکار مسکرا کے فرما دے رے شخصہ آگئے ہیں آجا لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیدی ماں پھڑ لیا نو نو چھوڑ دے نہیں کچھ خیر خزانے اپا دے دے کہا رہا یا نو کھانی موڑ دے اور نے کہا اندر آیا لنگ آیا لنگ آیا لنگ آیا لنگ آیا انہوں نے کہا ایک دی شان میری میں ڈک کر مالا ہو یا جیڑا ریجیکٹ ساتھ تھاڑے تیر چھوڑ ہوئے دو سرکار نے فرمایا شخصہ آیا تیری گھل کرنے آیا ندا آئی گہ بھی کہ عبدالقاضر توئے دے معاملے چھنا میں انہوں معاف نہیں کرنا آپ نے نراض ہو کے اوچھے خار کوئی نراض نہیں ہو سکتا جر چرے چھے اڑیاں کرسا جو میں بال ایانا ایک نکی جی زیدکار بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہوتے ہر بندہ نہیں آپ نے جدو پیر چکیا تیگہ بھی ندا آئی عبدالقاضر نراض نہ ہو ایک ہزار بندہ یہ دے نالدہ بکشا یہ دے نالدہ انہوں بھی بکشا آپ نے ایک پیر اور چکیا عبدالقاضر دو ہزار یہ دے نالدہ بکشا نالینوں بکشا تیسرا پہن پھر چکیا عبدالقاضر کنہ ہزار دے نالدہ بکشا نالینوں بکشا آپ سجدے لے پیارہ نے نے پوچھے آز رہے دے جدو ربے قریب پاڑے پیر چکا نالے کہ ہزار نوں ماں بھی بھی ملتی ہی دے نالدے پھر تو سا پھیر پیر چکیا ہے انہیں کہا اللہ دے مانو تے پیر چکیا ہے کہ لاجپال سا دے نال پیار کر دیں گے انہیں کہا پھر تو ہر تیجہ پیر چکیا ہے انہیں کہا اپنے نانے دے مانتے گل مانتے ہوں یہ نا اہمیں گل کیتی جانبی کسے دے مانتے کیتی جانبی انہیں کہا پہلا اللہ دے مانتے پیر چکیا ہے کیوں بڑے قریب نے انہیں کہا پھر تو جا انہیں کہا اپنے نانے دے واسے اور روح ورحیم نے انہیں کہا پھر تیجہ انہیں کہ پھر رونا دی شان ایک کریمی دا انہیں کہ پھر شہدے دیکھ پہ ہو انہیں کہ ایسوا سے کہ چپ کر میرے لیے تجار ہی بولیں بھی کہ اے او او واقعہ بیان پہ سجی سلطان کر دینے درہ گوھر کرا ہونٹو آڈا ہو نکلنے جید آر ہی باندے ہونٹو بات کوالی ہو ایک ساتھ یہ نہیں ڈھوٹی ہو وما لئینا اللہ بلاغ المبین میرا کام ہے خریبات سنا دینا کسی نو سمجھ آگئی آگئی نہ آئی نہ آسے آہو ہسی فقیر لوگا سانو کوئی بہتے کم پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں شیر ایک کسی نو سمجھ آگیا ساڑھی کور روشن ہو جائے گا ہسی پجا شیر پڑھ کے جائیے چوہے کہ وہاں وہاں پڑھے آپ بڑھا رہے پتہ نہیں کی پڑھے تیسا ہی سلطان کو لوگی سانو انام نہیں ملے گا اونا دا گصہ ملے گا کیونکہ ایسا اپنا کلام ناٹ بڑھے سیر ہسی اپنا کلام بھیجے نہیں ہسی اللہ دی رضاوہ سے سنانے اور اللہ دی محبوبان سنانے کسی رب کعبہ دی کمیوں نے کوئی نہیں دیتی ہے کسی شاہدی نہیں لوڑ کوئی ایسا اہل دل ہو کے فسانہ محبت میں اسے سنا کے رو ہوں وہ مجھے سنا کے رو ایک سننالا میر جے سارے کام پاہر ہو جائے اینجدہ ہو دا مقام آوے تسا اینجدہ ہو کہنے کیسا ہی سلطان فرما کہ وہ کئی دیوانے باہے لے اچھے مالک نے جڑے وہ ساڑھے دیوانے نے اور کی میں فرما دے سن پر یاد پیرا دیا پیرا کہ میں بھور سناوا کہ نو ہوں گونج بہجے ہوں کہ رہے دیا میں نو ہور نہ کوئی میں جہاں لکھے کہ نو ہوں ہوں پھون نہ کاغذ میرے بھدیاں میرے بھدیاں میرے بھدیاں میرے بھدیاں میرے بھدیاں میں جہاں محبا ہوں کشی بخشانے کہنو اللہ اللہ دمان اللہ اللہ جہزے دیلو مزا آیا سبحان اللہ دیواز پوری نہیں آئی انہیں پتہ لائے جانگا ہے نعرے تکبیر ماشاءاللہ اللہ توانو صدا سلامت رکھے نعرے ریسالت ماشاءاللہ نعرے حیبر علی نعرے سلطانیا حق بہو سج بہو لاج میری رکھ بہو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید سابر دا پیر روز دستگیر لج پال فیران دا پیر اللہ اعبروا حق فرید